اسلام علیکم ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ای آر ای آر ای سکس نیوز پہ ہر روز ہم آپ کو کوئی نئی کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاتے ہیں ایسے میں ہم آج ہماری ٹیم نے وزٹ کیا ہے لور دارگلون پنچائت اور ہمارے ساتھ یہاں سے ہیں ریٹائرڈ ماسٹر فاروق خان جی اور ان کے سبزادہ سرپینچ ہیں یہاں کے اور انہوں نے آج پریس کانفرنس بلائی ہے ان سے پوچھیں گے کیا مقصد ہے اس پریس کانفرنس ہے یہ آپ کا بہت شکریہ ہے ہماری چینل پر آپ کا یہاں تشریف لانا ہمارے لیے بڑا اصلاح حفظہ ہے اصل میں ہماری پریشانی یہ ہے کہ دو سال سے یہ جیسے پنچائت کا لیکشن ہوا ہے میرا بیٹا سرپینچ بنا عمر فاروق احمد خان اور اس کے ساتھ آج یہاں اس کی پوری ٹیم گیٹھی ہے ایک پنچ امجاز صاحب بھی ہیں اکنواز صاحب ہیں رگزیز صاحب ہیں اور معذر شہر بھی یہاں موجود ہیں اس دن سے دو سالوں سے ہم نے لگاتار یہ کوشش کی کہ اس علاقے کوئی نو کوئی ڈیورمنٹ ہو جائے اور برخصوص ہم نے روڑ کے لیے بہت کوشش کی روڑ کے لیے بہت دوڑے ہر روز ہم ڈیس صاحب کے پاس جاتے رہے ڈیس صاحب کے دفتر میں اور اس روڑ کے لیے ہر جگہ ہم نے بڑے بڑا آواز اٹھایا کہ کسی طریقے سے یہ روڑ بڑی پرانی روڑ ہے جو دو آزار سات میں کہیں شروع ہوئی تھی کسی امیلسی صاحب نے وہ مرزا صاحب نے شروع کرائی تھی اس کے بعد بڑے دور آئے یہ روڑ نہیں بن سکی کسی پران میں نہیں پڑ سکی جی ذرا ہمارے ساتھ شیئر شیئر کیجئے گا یہ جو روڑ جس جس روڑ کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی جو آر ڈی لگی ہوئی ہے کیا نام ہے اور اس کے اس کے بارے میں بتایا اس روڑ کا نام ہے سویہ کٹھا سویہ کٹھا سے مراد یہ ہے یہ فرسٹ مور سے شروع ہوتی ہے یہ بہت زندہ پیر سے ہو کے صدوال صدوال سکول سے تب وہاں جا کے لگتی ہے مہن روڑ کے ساتھ پوری سویہ کو کور کرنے کے بعد ایک نیچے نیچے بروچ صدوال نام کا بریج بنا اس بریج کو کراس کر کے یہ جا کے ملتی ہے صدوال سکول کے پاس اس مہن روڑ کے ساتھ اور اور اس روڑ میں بہت رکاوٹیں ہمیں آئی ہم نے ہر جگہ اس روڑ کے لیے بڑا بیلہ کیا یہ روڑ بن جائے بن جائے بن جائے اللہ کی کیا رضا ہے اس وقت بھی ہم لگے ہیں اور یہ دو ہمارے پول تعمیر ہو چکے ہیں زندہ پیر پول بھی اور صدوال پول بھی اس روڑ پہ ہے لیکن روڑ ابھی ابھی وہاں کی وہاں ہی پڑی ہے پچھلی دو سال بھی ہماری جسہ سے بات ہوئی تو جسہ نے کہا تھا ہم ایسے بی ای ڈی پی میں ساتھ ڈا رہے ہیں اب اس طرح بھی انتظار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تمہارے طرح ہماری اس کوشش کو پورا کرے ہماری یہ روڑ بن جائے تاکہ ہماری ترقی ہو جائے اس میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں کچھ لوگوں نے یہ روڑ بند کر کے رکھی ہے اس کے لیے بھی ہم ترسلدار صاحب کس پاس بار بار جاتے ہیں کہتے ہیں اس روڑ کو باغذار کر رہا جائے کسی یہاں کے لوکل آدمی کو مجبوری ہے کس وجہ سے یہ روڑ ساتھ ہو کے لوگوں نے سب کٹھے ہو کے بڑے جو شکھ روڑ سے نکلوائی تھی اور اب اس میں جو لوگ رکاوٹ بڑھ رہے ہیں وہ کیوں بڑھ رہے ہیں اگر ان کی کو ضرورت ان کی جائز مانگ ہے وہ گورنمنٹ پورا کرے ایک آدمی کی مانگا جی ہمیں مجھے پانی لگا کے دیا جائے جہاں سے میں کہوں گا تو میں میں تب روڑ یہاں سے گزرنے دوں گا میں نے محکمہ پی ایچی ساتھ پی ایچی سے گزارش کی ایک سیند ساتھ سے بھی اور یہ ساتھ سے بار بار میری یہ بات ہتی ہے تحصیدار ساتھ سے بات ہی کہ اس ان کا پوائنٹ لگا دو اس کی مجبوری دور کرے تاکہ یہ روڑ بغضار خان صاحب میں آپ کو روکوں گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو روڑ ہے پچھلے کئی سالوں سے مطلب بن نہیں پائی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ یہ بارڈر بارڈر یا بلاک بالا کورٹ میں یہ آپ کے پنچائت پڑتی ہے یہاں پہ بی ای ڈی پی کے فنڈ بھی آتے ہیں اور بھی مرکز مرکزی سرکار بہت سارے فنڈ دیتی ہے پھر یہ کیوں نہیں بن پائی میں آپ سے گزارش کروں کہ بی ای ڈی پی جو فنڈ ہے وہ آتے ہیں اور جب سے یہ گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اس کے بعد جب سے یوٹی کا نظام ہے اس فقط سے ہم نے بہر وحویلہ کیا کہ یہ بی ای مجبوری ہیں ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسی 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 سولت والی روڈ یہ ہے اور شیلنگ جس وقت ہوتی ہے شیلنگ کے دوران اگر یہ روڈ مکمل کی جائے تو کوئی انجیوٹ آدمی کوئی بیمار آدمی کوئی بیمار بچی کوئی بڑا انسان بزرگ بیمار جو ہے یہاں سے بڑی ریچے بل ہے مینڈر میں شاٹ شٹس روڈ اور بڑا آسان سفر ہے اگر یہ مکمل ہو جائے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا یہ تو آپ کی جو یہ پنچائت ہے خاص کر بارڈر بیلٹ ہے یہاں پہ بینکرز کے بارے میں ہم بات کریں تو جیسے آپ نے ابھی خود ہی ذکر کیا کہ بینکر کی یہاں پہ جو ہے وہ شدت سے ضرورت ہے تو بینکر مرکزی سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بینکر جو ہیں وہ خاص کر جتنے بھی بارڈر 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 ہیں وہاں پہ بینکر بن چکے ہیں تو آپ کو کیا زمینی سطح پہ لگ رہا ہے بینکر بن پائے ہیں میں دو سالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہر مینے میں میں پونچ ہوتا ہوں اور ہر ماہ میں میں کم از کم تین چار دفعہ تفاصل دار صاحب کے دفتر میں ہوتا ہوں اسی غرض و غائد کے لیے کہ لوگوں کو بینکر بنا کے دیے جائیں یہ لوگوں پنچائت دارگلون جو ہے یہ ایڈجانی پنچائت ہے بالا کورٹ سے اور ایسا یہ شلنگ زمون ہے کہ جو گولہ سلیپ ہوتا ہے آئیٹ سے سیدھے سوئیوں میں آگے گرتا ہے پیچھے سوئیے ڈیسپنسی کے پاس نڈالا میں گولے گرے نقصان بھی ہوا مکان بھی نقصان ہوئے اور چلو اللہ تعالیٰ رحم کرے انسان بچ کے کہیں میشی شریف زخمی ہوئے ہم نے بار بار کہا کہ سوئیوں کٹھا میں یہاں تھا کہ یہ ڈانگلی تھا کہ جب سامنے گیا جو ہماری پنچائت کہا اس میں سب میں شلنگ آتی ہے ہم نے بار بار کہا میں نے کئی بار کہا تسلداد صاحب سے رکمنٹ کرا کے پونچ بھی تسلداد صاحب سے رکمنٹ کرا کے پونچ بھیجتا رہا پھر ڈیسپنس کو میں خود کہتا رہا ڈیسپنس صاحب ہمارا معاملہ دیکھیں ہماری پنچائے جو ہے یہ بالکل بالا کل پنچائے سے جڑتی ہے اور ایسا یگا یہ ہے کہ جب کوئی بھی گول آتا اسی پنجاز میں کر رکھتا ہے تو ان نے مجھے قیدہ وعدہ کیا جی ہم آپ کے بنکر بنائیں گے اس سال کے ڈیسا نے مجھے بالخصوص کہا تھا کہ اگلے سال انشاءاللہ آپ کے بنکر بن جائیں گے پھر ہم کوشش کرتے ہیں پھر دیسا سے گزارش کرتے ہیں کہ چلو آہ کچھ کوئی ہمارے ساتھ مدردی کی جامر لوں گے ساتھ جانب جائے 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 جی خان صاحب تو چلو آہ یہ تھے ہمارے ساتھ ریٹائرڈ آسٹ محمد فاروق خان جی اور ان کے صاحب جو جیسا کہ میرے فادر صاحب نے کہا کہ ہمیں بنکر کی ضرورت ہے ہماری پنچائت میں اور ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اشورڈ کروایا تھا کہ آپ کے بنکر اس سال بنیں گے تو میں بلحسوس آپ کے چینل کے مادیم سے ہمارے ڈیپٹی کمیشنر پنچ راول یادوں جی سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جلد از جلد جو ہمارا معاملہ ہے روڈ کنیکٹیویٹی کا اس کو پورا کیا جائے اور ہمارے بنکر جو ہیں بلاک بالاکوٹ پنچائت لہورد آلون میں وہ جلد از جلد مکمل بنائی جائیں جی جی تو ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ جو یہاں سے یہ بلانگ کرتے ہیں یہ سرپینج صاحب اور اپنے جتنے بھی میمران صاحب ہیں یہ بلاک بالاکوٹ کی شیلنگ زون پنچائت ہے تو آئی روز یہاں پہ شیلنگ ہوتی ہے آپ کو خیر جو بلاک بالاکوٹ ہے سرخیوں میں رہتا ہے آئے دن کوئی نو کوئی زخمی ہوتا ہے اور پاکستان کی طرف سے آئی روز چیزویر کی خلاف ورزی ہوتی رہتی ہے تو ہماری بھی یہی توقع رہے گی کہ ان کے جو معاملاتیں وہ جلد از جلد سو در جائیں جی جی موسیقی